اسی طرح جو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جو متفقہ علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کیا اللہ اس کو جا ملتا ہے وہ اس حال میں ملیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک تکڑا نہیں ہوں گا بیجا سوال کرنا ہمارا مزاج بن گیا نا جو شخص کسی سے بیجا سوال کرتا ہے بجا سوال کرنا جائز ہے مجبوراں سوال کرنا جائز ہے مصیبت میں سوال کرنا جائز ہے یہ بیجا سوال کی بات ہو رہی بیجا کسی سے سوال کرتا ہے اور مرنے تک یہی صفت ہی تھی توبہ نہیں کرتا اللہ سے ایسی حالت میں ملیں گا کہ چہرے پر گوشت کا ایک تکڑا بھی نہیں ہوں گا خالی ہڈی ہوں گی کتنا بدنما انسان دیں گے نا سدھڑ پورا سائیں اور منڈا پورا غائر مانگنے کی وجہ سے سوال کی قسرت کی وجہ سے اور مر گیا اسی حالت ایسی تا دوسریک روایت ہے عبداللہ